اسلام علیکم فرنس آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہیں تو آج میں بنا رہی ہوں آلو کی ریسپی بنا رہی ہوں تو یہ ہیں آلو پہلے سی میں نے کار کے دھوکے رکھ دیا ہے اس کے بار یہ ٹوماٹر ہیں اس کے بار یہ مسالہ جادہ جو اس کے اندر ڈالے گا یہ ہے ہلتی ریڈ میریچ اور یہ کونسا ہے پیسا و دھنیا نمک اور یہ ہے سالن مسالہ اور یہ ہے لیسن کے جوے تو سب سے پہلے ہم یہ جو ٹوماٹر ہے اس کو گرینڈ کریں گے بلینڈر میں تو چلیں اس کو گرینڈ کرتے ہیں اس کو بلینڈر میں ڈال دیا اب اس کو گرینڈ اور یہ جو لیسن ہے یہ بھی اس کے اندر ہی ایڈ کر دیں گے اب اس کو کریں گے یہ اب رکھ دیا ہے چولے پہ اور گھی اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کے اندر گرم سالہ ڈال دیں گے سالہ گرم سالہ اس گھی کے اندر ہی ڈال کے یہ اچھے سے ہلائیں گے تاکہ اچھی طرح یہ بھون جائیں اور اب اس کے اندر وہ جو ٹوماٹر کا گرینڈ کیا ہوا تھا وہ اس کے اندر سالہ ڈال دیں گے اب اس کے اندر یہ اس کے اندر یہ اس کے اندر یہ ٹوماٹر کا جتنا بھی برینڈ کیا ہوا تھا یہ اس کے اندر ڈال دیا اور اب میں فلیش آن کر لیں اور یہ اس کے اندر ڈال دی گے اچھے سے اس کو ہلائیں گے پکائیں گے جب یہ پانی گھی چھوڑ کے پک جائے گا یہ ہری مرچے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا اور یہ مرچے میں نے نہیں دکھائیں تو ابھی میں دکھا رہا ہوں یہ اس طرح شیب میں کٹی ہوئی ہے ہری مرچے اور یہ ہرا دھنیا یہ ہم دالیں گے بلکل لاس میں جب یہ بلکل خیار ہو جائے گا اس کا شوروہ یہ بلکل گھی چھوڑتی ہے اس نے اور اب اس کے اندر ڈالیں گے مسال جاد جو میں نے دکھایا تھے نمہ خلدی اور وغرہ وغرہ مسالان مسالہ اس کے اندر ابھی ہم یہ ڈال دیں گے اور یہ اس کے اندر یہ ڈال دی ہے اب اس کو کریں گے اچھی سے مکس اور تھوڑا سا پکائیں گے اور پکانے کے بعد پھر اس کے اندر آلو ایڈ کر دیں تو اب اس کے اندر آلو ایڈ کرنے لگے ہیں یہ آلو جو کٹ کے رکھے تھے یہ اب اس کے اندر ایڈ کر کے اچھے سے کریں گے مکس اچھے سے مکس کر کے اور اوپر سے اس کے ہری میچے ڈال دیں گے جو میں نے کار کی دکھائی تھی بار میں اور یہ دیکھیں اس کا جو ہے نا لک جو ہے یہ بہت زبردست لگ رہی سی کھنا کھنا اس کا جو مسالہ بنا ہوئی اور یہ ہری میچے اس کے اندر کر دیں ایڈ اور یہ کریں گے اچھی طرح سے مکس تو یہ دیکھیں کافی حد تک اس نے گھی چھوڑ دیا اور یہ پکنے پہ آگیا اب اس کے اندر یعنی مسالہ چی طرف بھون گیا یہ دیکھیں مسالہ کو نظر آرہا ہوگا یہ ہری میچے بھی کافی حد تک گل چکی ہیں اب اس کے اندر ہم کریں گے پانی ایڈ اور پانی ابھی ہم اس کے اندر یہ پورا بھر کے ایک باول اس کے اندر ڈال دیں گے بڑے باول میں اور یہ پانی اس کے اندر ڈال دیا اب اس کو چند منٹوں تک ہم ڈھاک کے رہ دیں گے اور جب یہ گھنا ہو جائے گا اچھا خاصا جب پانی سوک جائے گا اس کے اندر تو یہ پھر ہمارا دیا ریڈی ہو جائے گا تو اب ریڈی ہونے کے بعد دیکھیں تو یہ دیکھیں ابھی ہم چیک کرتے ہیں سالن کہاں پہنچا ہے اور ابھی اس کو کھول کے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ کافی حد تک بن چکا ہے اور پانی ہمارا سوک چکا ہے اور اس کے اندر اب اب اس کے اندر ہرا دھنیا ایڈ کر دیں گے اور چولہ کر دیں گے بن اور پھر اس کو دھگ دیں گے تاکہ اس کی جو ہرا دھنی کی جو خوش پھیل دے اور اچھے اور اچھی طرح زائقہ بن جائے اب کہتے ہیں چولہ پاند چولہ کر دیا باند یہ دیکھیں اور اب دھگ دیں گے اور تھوڑے دیت تک کہ یہ سالن مار بلکل ریڈی ہو موسیقی موسیقی موسیقی